بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور کس طرح کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ پروسیجن لکھتا ہوں یا ڈیفینیشن اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے جیفینیشن اس کے بعد اس سکتے ہیں جیفینیشن اس کے بعد اس سکتے ہیں جیفینیشن And then we add them to get the corresponding x, y, z components of the resultant vector. تو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی. نہیں بھی آئی تو میں ادھر آپ کو سمجھانے کے لیے ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی ویکٹر آپ کو given ہو. آپ نے add کرنا ہو. دو ہو تین ہو چار ہو. ہم دو کی مثال دیں گے. جی example. تو آپ ان ویکٹرز کو ان کے components میں split کرتے ہیں. ax, ay, bx, by. اور پھر x component کو x component کے ساتھ, y component کو y component کے ساتھ add کرتے ہیں. تو آپ کو resultant کے x اور y components مل جاتے ہیں. میں نے آپ کو شروع بھی بتایا تھا کہ x, y, z components are independent of each other. یعنی x کو آپ x کے ساتھ add کریں گے. y کو y کے ساتھ اور z کو z کے ساتھ. for example for example ایک ویکٹر ہے let's suppose انہوں نے کس طریقے سے draw کیا ہوا ہے. چلے, چلے, through some angle draw کیا ہوا ہے. for instance for instance یہ ایک x y plane ہے. چلے سب سے پہلے میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں as an x y plane where this is for instance one vector let's say this is a vector a اور یہ ایک دوسرا vector ہے which is a vector b آپ نے ان دونوں کو add کرنا ہے تو ان دونوں کی addition کا میں نے آپ کو already ایک method سے کا چکا ہوں and that is what that is through the head to tail rule. اب کیا کریں تو head to tail rule میں کس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اس دوسرے vector کو آپ نے اٹا کے کدھر رہنا ہے on the tail of the first تو یہ آپ کا ہو گیا جی وہ دوسرا vector جو کہ b ہے and then the resultant goes from the tail of the first to the head of the last یہ آپ کا ہو گیا جی resultant vector یہ ہم already سیکھ چکے ہیں head to tail rule سے یہ جو red میں نے draw کیا ہے یہ ہم already سیکھ چکے ہیں from the head to tail rule rectangular components method میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ان vectors کو divide کرتے ہیں so اس کا مطلب آپ ایک projection draw کریں گے so this is the what component this component would be ax if this is theta yes because with respect to x axis and this is the y component which is of course equal over here to this component which is a y تو یہ x ہو گیا یہ a y ہو گیا similarly اس کا b کو بھی میں اس کے components میں divide کرتا ہوں تو یہ جو component ہو گا یہ آپ کا کیا بن جائے گا b x بنے گا کیا نہیں بنے گا لیکن for instance اب میں نے ان کو add کرنا ہے تو یہ تو سارا a x ہے اس کو میں ادھر add کرتا ہوں تو ادھر میں اس کے components بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا x axis کے ساتھ angle تھا بلکل تھا تو کیا یہ یہاں پر یہاں پر اگر میں اس کو x consider کرتا ہوں تو کیا یہ b x نہیں ہوگا بلکل ہوگا کیا یہ والا جو component ہے یہ theta اس کا with respect to x axis کیا یہ b y component نہیں ہوگا بلکل ہوگا تو کیا آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ total جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو confuse نہ کریں ٹھیک ہے آپ اس b کو consider ہی چھلے نہ کریں اب وہ والا بھی لیں تو اگر آپ دیکھیں یہ ax ہے اور یہ جو length ہے یہاں سے یہاں تک یہ b x ہے کہ نہیں ہے تو اگر آپ یہ total دیکھیں یہ total یہاں سے کیا یہ resultant کا x component نہیں آیا یہاں تک اگر میں resultant کو resolve کرتا ہوں into its components یہ اس کا x component آیا کہ نہیں آیا بالکل آیا if this is the theta angle it is making ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے اور similarly theta کے opposite یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہ جگہ ay ہے اور اگر یہ جگہ by ہے تو کیا یہ total resultant کا y component نہیں ہے بالکل ہے تو یہ ہم نے ان دونوں vectors کو add کر دیا with what by the rectangular components method جس کا مطلب جو resultant vector آپ کے پاس پاس rx into i unit vector plus r y into j unit vector where r x کیا ہوگا r x ہوگا ax plus b x آپ graphically دیکھ سکتے ہیں and r y کیا ہوگا that would be a y plus by y ٹھیک ہوگیا جی بلکل ٹھیک ہوگیا یہ بس symbol سی بات ای تھی جی اور vector form میں آپ اس کو again اس طرح سے اگر output کریں تو r is equal to ax plus bx i unit vector plus ay plus by اور j unit vector ٹھیک ہوگیا جی بلکل magnitude کیا ہوتا ہے جی magnitude of resultant ٹھیک ہے جی magnitude ہوگا جی r this would be equal to r x component squared plus y component squared whole under the root اور اس r کو آپ simply اگر r لکھیں تو یہ magnitude کو represent کرتا یہ میرے خیال میں میں آپ کو نہیں بتا یا تھا so this would be ax plus bx whole squared plus a y plus by whole squared and under the root ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹھیک similarly یہ magnitude ہو گیا کسی vector کی لیے magnitude تو direction ہوتا ہے تو direction کے لیے آپ کیا کرتے ہیں for direction of r تو آپ کیا کرتے جی again وہ ہی tangent theta استعمال کرتے ہیں کہ tangent of theta is equal to r y upon r x تو اس کا مطلب ہے کہ direction is کا theta ہوگا that would be tangent inverse of r y upon r x اور r y r x to sum ہے جی تو theta would be tangent inverse of a y plus by upon a x plus b x اور یہ simple سی بات یہ تیجئے یہ اب دو vectors کی بات ہے basically تو procedure یہ ہے یہ vector form ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا magnitude ہے تو یہ میں نے دو vectors کی بات کی اگر آپ کے پاس ہو for more than two vectors for more than two vectors تو کس طرح ہو گا جی vector form میں کس طرح ہوتا ہے rx into i unit vector plus ry into j unit vector جس کا مطلب r جو ہو گا that would be what the x component would be the sum of all x components ax plus bx plus cx plus dx plus up to plus jitne bhi ho i unit a y plus by plus c y plus up to plus jitne bhi ho into j unit vector magnitude kis طرح ho ga magnitude again usi طرح ho ga ji magnitude is equal to what ax plus bx plus cx plus up to plus jitne bhi ho whole squared x component squared plus y component a y by c y jitne bhi ho whole squared and whole under the root or direction direction jho ga theta that would be tangent inverse of a y plus by plus c y plus jitne bhi ho divided by ax plus b x plus up to plus or yhe simple si bat tih yhe jho to mine x can add for example پل چلے میں ایک question لیتا ہوں اگر میں example لیتا ہوں اگر ایک vector a ہے which is 2i plus 3j اور b ہے which is 5i plus 6j تو a plus b کیا ہوگا a plus b تو آپ directly i کو i کے ساتھ add کریں گے 2 plus 5 with i unit vector اور j کو j کے ساتھ 3 plus 6 j unit vector تو اس کا answer آئے گا 7i plus 9 j unit vector similarly 3 بھی ہو سکتے 3 بھی ہو سکتے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور similarly subtraction کی لیے بھی 5i minus 2j اور b جو ہے that would be 3i let's say plus 2j for example تو a minus b کیا ہوگا تو x component x کے ساتھ 5 minus 3 i unit vector اور پھر plus minus 2 minus اور minus a minus b تو minus 2 minus 2 yes into j unit vector تو اس سے کیا جائے گا 2i unit vector اور پھر minus 4 j unit vector ایک میں 3 ہو ایک میں 2 ہو بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں 5i plus 2j plus 6 k unit vector اور plus b is equal to what let's say 2i unit vector for example so a plus b تو a plus b کیا ہوگا جی جو نہیں ہے ان کو 0 لیں گے تو 7i plus 2j اور plus 6 k آ جائے گا بس یہ simple سی بات یہ تھی addition ہو subtraction ہو جو بھی ہو تو یہ آپ نے mathematically directly کر لیا اب y component کیا ہے x component کیا ہے تو result and angle بھی تو آپ find کر سکتے ہیں ادھر سے آپ find کر سکتے ہیں theta is equal to tangent inverse 9 by 7 ادھر سے find کر سکتے ہیں theta is equal to tangent inverse minus 4 by 2 ادھر سے find کر سکتے ہیں ادھر اب angle میں confused ہوں گے یہ آپ کے level کی بات نہیں ہے آپ صرف خود کو محدود رکھے ایک question میں کہتا ہوں کہ the sum of two vectors is mcq اگر paper کا question چلے entry test کا اگر mcq چلے لکھتا ہوں اس کو heading the sum of two vectors is 2i plus 4j plus 6k for example and their difference is and their difference is how much so let's suppose میں یہی سے value لکھ رہا ہوں جی 4i minus 2j plus 4k 4i minus 2j plus 4k what are the vectors what are the vectors تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو pause کر گے اس کو خود try کرے نہیں ہوتا تو پھر چلے میرے ساتھ دیکھیں تو sum of two vectors plus b تو چلے correct 2i plus 4j plus 6k and their difference تو اس کا مطلب a minus b which is what 4i minus 2j اور plus 4k مجھے a چاہیے مجھے b چاہیے a is unknown b is unknown تو اگر میں دون let's suppose ان کو میں equations بناتا ہوں اس کو 1 کہتا ہوں اس کو 2 کہتا ہوں شاید آپ کو ادھر نظر نہ رہا ہو نظر آرہ رہے بلکل آرہ جی توڑا سا میں اس کو گماتا ہوں اس طرف بلکل صحیح ہو گئے جی تو اگر میں 1 کو 2 کے ساتھ ایڈ کر تو b اور b cancel ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے تو 1 plus 2 6 plus 4 k unit vector تو اس کا مطلب ہے کہ 2 a is equal to 6 i plus 2 j اور plus 10 k اور a is equal to 6 divided by 2 is 3 i plus 1 j plus 5 k تو یہ آپ کے پاس a ki value آگئی similarly b کو find کرنے کے لیے ان دونوں کو میں subtract کرتا ہوں تو a 2b بن جائے گا 1 minus 2 implies what کہ 2b is equal to what 2 minus 4 i plus 4 minus minus 2 ہے 4 plus 2 j اور 6 minus 4 k تو 2b جو ہے وہ بن جائے گا minus 2 i plus 2 j اور plus 2 k اور پھر divide کرے تو b آپ کے پاس آ جائے گا minus i plus j اور plus k ختم ٹھیک ہوگے جی بالکل دے تو اس method پہ ہم نے کیا سیکھا کہ ہم ایک ویکٹر کو resolve کرتے ہے جتنے number بھی ہو اور ویکٹر جتنے add کرنا ہو تو ان کو آپ resolve کرتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں اور پھر individually x components کو x کے ساتھ y کے ساتھ z کے ساتھ add کرتے ہیں تو آپ کو corresponding resultant کا x y اور z component مل جاتا ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے تھا اس analytical method میں graph استعمال نہیں ہوتا no graph ٹھیک ہے جی یہ purely mathematical method ہے simply mathematical ٹھیک ہو گئے جی بالکل یہی بھی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد کی لوگوں کا خیال رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ